دوستو مکینیکل لوجک میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو یہ ایک ہمارے پاس شاوٹ پڑی تھی سکریپ ٹیپ ہی تھی مطلب کی پریس کی شاوٹ تھی بڑی ساری تو اس کو کٹ کے ہم نے بول سکریو تیار کرنے کے لیے اس کو کٹ لیا ہے بیچ میں سے گیس کٹر کی مطلب سے اور ابھی ہم یہ بڑا بول سکریو ہے جو پہلے ہم نے آپ کو دیکھا ہوگا اپنے کئی ویڈیو میں ہم نے اس کو رپیر کر کے چلایا تھا تو دو تین وار پیر کرنے سے اس کی جو لیندھ ہے وہ کام ہو گئی تو ابھی ہم نے سوچا کہ اس کو نیا تیار کر لیتے ہیں تو اس کا ہوگ ہوگ پورا جس طرح سے یہ بنا ہوا ہے سیم اسی طرح کا جو بول سکریو ہے ہم تیار کریں گے ابھی تو ابھی جو ہمارا پریس کے اوپر یہاں پہ لگا ہوا تھا تو یہ والی پریس ہے اس سوٹن کی تو یہاں پہ یہ بول سکریو فٹ تھا اور اس کے اندر بھی یہ گولی ٹیپ بنا ہوا پورا اس کا بھی آپ کو ویڈیو دکھائیں گے کہ اس کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے اور کس طرح سے آپ اس بٹے کے تندر اگر آپ کو بڑا شوٹا تیار کرنا ہو تو کر سکتے ہیں تو یہ کنیکٹنگ راڈ ہے کنیکٹنگ راڈ کے ساتھ یہ بالسکریو یہاں پہ فٹ ہوتا ہے اور ہم لوگ یہاں تر بالسکریو بولتے ہیں چیکنٹ بولتے ہیں تو آپ کی طرف اس کو کیا بولتے ہیں تو کمیٹ کر کے جب بتائیں کہ آپ بالسکریو بولتے ہیں چیکنٹ بولتے ہیں جہاں کچھ اور نام بھی ہے تو الگ لگ جا بولتے ہیں تو یہ بڑا ہم نے ابھی لیت مشین پہ بان لیا ہے تو اس کے اوپر ابھی ہم کٹ لگا رہے ہیں اور کٹ لگا کے اس کے اوپر ابھی سائی تیار کر رہے ہیں جو سائی جو ہمارا چوڑی کے لیے چاہیے وہ بڑا سائی جو ہوں اس کا یہ بڑا فائنل کر رہے ہیں اور یہاں پہ بال بنے گی تو وہاں پہ ابھی کٹ چالو ہے کیونکہ وال ہے جو بول سکریو سے تھوڑی وڑی ہوتی ہے جہاں پہ چوڑی ڈلی ہوتی ہے اس سے سائی تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کا ڈایا جتنا بڑا ہوگا تو اتنا ہی اچھا ہے بیسے تو بول سکریو جتنا ہی طاقتوار ہو بڑا ہو تو اچھا ہے مشین کے لیے کیونکہ main طاقت اسی سے ہے بول سکریو سے ہی تو ابھی ہم اس کو ایک سیڈ بنانے کے بعد دوسری سیڈ میں ابھی اس کے سینٹر لگائیں گے کیونکہ گیس کٹر سے کٹا تھا اس کو تو وہاں پہ سینٹر لگانے میں تھوڑی دکھت تھی تو اس کے لیے ہم نے یہاں پہ لیت مشین پہ باندھنے کے بعد اور ساتھ میں ہم نے سوئی بلاک لگا لیا ہے ساتھ میں تاکہ اگر جب اس کے اندر ابھی ہم سینٹر لگائیں گے تاہاں ہماری جو جو جواب ہے وہ ہل نہ جاؤ اگر یہ تھوڑی بہت بھی اگر ہل جائے گی تو سارے سائج میں دکھت آ جائے گی تو تھوڑا پیار سے ہی اس کے اندر سینٹر لگائیں گے اور یہ ہماری سوئی بلاک ہے جو اس کو بتا رہا ہے کہ یہ جو جواب ہے ہماری بلکل پروپر سے ہی چل رہی ہے تو ابھی یہ سینٹر ہے یہاں سے سینٹر لگانے کے بعد اس کے اندر ہم نے سینٹر ہے جو فٹ کر لیا اور فٹ کرنے کے بعد ابھی اس کا فیس اتار رہے ہیں اور فیس اتار کے جو بھی مٹیرل بچ گیا ہے جتنی ہمیں لیندھ چاہیے اس کے بعد اس کو فیس اتار دیں گے اور جتنی آپ کو جواب چاہیے اس سے تھوڑا اس کو بڑا رکھیں کیونکہ جب اس کے اوپر ہم ابھی بال بنانی شروع کریں گے تب یہ تھوڑا کٹ جائے گا اور تھوڑا چھوٹا ہو جائے گا اور جو بال ہے ہم جنون طریقے سے بنائیں گے اور جس سے یہاں آپ بھی آپ کو اگر ضرورت پڑے تو آپ بھی بنا سکتے ہیں آرام سے ابھی دیکھئے فیس اتار دیا ہم نے اور فیس اتارنے کے بعد ابھی ہم بال بنانا اس کا سٹارٹ کریں گے تو بال میں بتا رہا تھا کہ آپ کو جنون طریقے سے بتا رہے ہیں کہ آپ کئی طریقے ہیں بنانے کے آپ یہاں پہ ڈگری لگا کے بھی بنا سکتے ہیں اور جہاں ایک گیج تیار کر لیں جتنا بال آپ کی تیار ہونی چاہیے تو اتنا ایک پلیٹ لے کے اس کے اندر بور کر دیں اور اس کو بیچ میں سے آپ کٹ کر لیں جتنی آپ کی بال ہے جو اس کا ریڈیس ہے تو ہم نے ایک گیج پہلے تیار کر رکھی ہے تو پلیٹ آپ کو ہی بھی لے سکتے ہیں پانچ ایموں تین ایموں کی کسی بھی ہو جس سے آپ کو پورا راؤنڈ بنانے میں تھوڑا دکھت نہ آئے کسی پرکار کی ابھی ہم جو تھوڑا حالتو مٹیریل ہے اس کو تھوڑا کٹ کر دیں گے اور ابھی ہم نے یہ دیکھی ایک سیڈ چال چالو کر دی ہے اور دوسری سیڈ سے ہم ہاتھ سے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا ڈگری لگانے کی کوشش کریں تو ایک چال چلتی رہے گی اور آپ تھوڑا تھوڑا اس کو دباتے جائیں گے تو یہ کٹ ہو جائے گا تو پہلے یہ پیس تھوڑا سا راؤنڈ جیسا آپ تیار کر لیں ہاتھ سے ہی اسی طرح سے ایسے ہی آپ دوسری سیڈ تیار کرنا شروع کر دیں تو دونوں طرف سے آپ تھوڑا تھوڑا کر کٹ لگاتے جائیں گے تو اس طرح سے آپ کی جو بول ہے تو اس کا ریڈیس ہے اسی طرح سے بنتا جائے گا ساتھ میں دوسری چال ریگولر چال رہی ہے اور جو ہمارے پاس سلائیڈ کی دوسری کمپاؤس سلائیڈ ہے تو اس کو ہم اپنے ہاتھ سے ٹرن کر رہے ہیں جسے صاحب سے ہمیں ریڈیس دینا ہے تو اسی صاحب سے آپ دونوں طرف تھوڑا تھوڑا ٹرن کرتے جائیں گے تو آپ کا جو ریڈیس ہے کافی حد تک جائیں گے اس کے ساتھ میچ ہونا شروع ہو جائے گا تو بیچ میں بھی ایک کا آپ نشان لگا سکتے ہیں جہاں سے آپ نے ہاف دونوں طرف بال کو تیار کرنا ہے تو یہ کچھ گیچ ہم نے تیار کی تھی جس سے ہم یہ دیکھئے پرانے والے بالچکرو کے اوپر رکھ کے تو اس کو یہ تو پلاسٹک کا پیس تھا تو اس کو تھوڑا آسانی سے جلدی بن گیا تھا تو اس کو ہم نے ریڈیس لگا کے پورا تیار کر لیا تو اسی کے حساب سے ابھی اس کے اوپر دوسری سیڑے جو کٹ لگا رہے ہیں تو چال کو اب بیک چل رہی ہے جو ہماری مشین ہے تو اس کو بیک چلا کے تو دوسری سیڑ ہے جو کٹ لگا رہے ہیں ایک سیڑ سے ہمارا آدھا ریڈیس ہو گیا تو جو میں کہہ رہا تھا کہ بیچ میں آپ ہلکا سا نشان دے دیں جہاں سے آپ دھیان رہے گی آدھی بال اس سیڑ سے بنے گی اور تھوڑی بال ہے جو دوسری سیڑ سے بنے گی تو یہ دیکھیں دیکھتے دیکھتے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ یہ ریڈیس کا کافیت تک ہے جو ہمارا تیار ہوتا جا رہا ہے تو اسی طرح سے آپ اس کے اندر جو بال سکرو کا بال ہے وہ تیار کر سکتے ہیں تو کافی مشکل نہیں ہے کوئی کام تو بڑے آسانی سے ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں ابھی ہمارا تقریب آپ کو دکھائی دینا شروع ہو گیا ہوگا بیچ میں ہم نے ایک نشان لگا رکھا ہے جس کے اندر ہاف ایک سیڑ میچنگ کریں گے اور ہاف سیڑ دوسری سیڑ میچنگ کریں گے تو اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کٹ لگاتے جائیں جو لیت چلانے والا کوئی ہوتا ہے مین تو اس کو جاتا تر مشین کی نالوجی ہونے کے قرارے وہ اپنے آپ آرام سے اس کو بال پوری اس طرح سے پیار کر دے گا یہ دیکھیں بال بالکل ہماری ہے یہ پیار ہو چکی ہے تو ابھی اس کے اوپر تھوڑا فائنل ٹچ دینا باقی ہے تو جو فالتو مٹیریل تھا وہ ابھی آپ کو باہر دکھائی دے رہا تھا تو یہ دیکھئے دوسری سیڑ ہاف ہیدھر تیار ہو چکا ہے ہاف دوسری سیڑ تیار ہو چکا ہے جو فالتو مٹیریل ہو ابھی سینٹر کی طرف ہے اس کو بعد میں ہم کٹ کر دیں گے جب باہر پورا تیار ہو جائے گا اور اس کے اوپر گیج رکھ کے چیک کر لیں گے کہ کہ مٹیریل تھوڑا بہت زیادہ ہوگا تو اس کو ہم گرینڈر لگائیں گے اور گرینڈر کی مددل سے بھی آپ جہاں فائل سی ریتی سے بھی آپ میچنگ کر سکتے کیونکہ بول ہے جو پوری پروپر بول نہیں ہے تھوڑی سی ہلکی چپٹی سی ہوتی ہے تو اس ہی ساب سے بول ہے جو تیار کر ہی ہے ہم نے پیس پیس رکھنے کے بعد بار بار میچنگ کر چیک کریں کہ کہ کٹ لگانا ہے تو ابھی ہم گرینڈر کی مددل سے اس کو ریڈیس دے دیں گے لیت مشین ہماری چل رہی ہے اور بفنگ بلا جو گرینڈر ہے تو اسے آپ تھوڑا بفنگ کرتے جائیں گے پہلے اگر آپ کو جیدہ لگ رہا ہے تو کئی برہ ہاتھ پروپر نہیں چل پاتا تو اس نشان آ جاتے تو اس کو دوسرے ڈسک گرینڈر سے آپ رگڑ لیں جسے ہم رگڑ رہے ہیں اب تو اس کے بعد آپ پولیش گرینڈر سے پولیش کر لیں گے تو یہ پورا میچ ہو جائے گی اور پورا پروپر جو اس کی بال تیار ہونی چاہیے اس طرح سے بال ہے پولی تیار ہو جائے گی اور بال تیار ہونے کے بعد اس کے اوپر چوڑی بنائیں گے اور چوڑی بن جائے گی پھر اس کے جو آگے سٹیپ ہے جہاں پہ چابی لگے گی جسے ہم اس کے کٹ نکالیں گے وہ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں دکھا دیں گے ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے دوستو لائک اور شیئر کریں میرے چینل کو اگر آپ کو یہ ویڈیو پڑیا لگے ابھی ہمارا یہ تیار ہو چکا ہے اور اس کو تیار ہونے کے بعد ابھی ہم اس کے اندر بنائیں گے چار پچھ چوڑی ہے اس کے اندر اور یہ ہم نے ایک نشان لگا لیا تھا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دونوں طرف تیار کرنے لیے تو پولیش ہونے کے بعد یہ پورا جو بال سکری ہمارے پاس ریڈی تیار ہو چکا ہے اور اس کے بعد ابھی ہم نے جو اس کے اوپر تھریڈ بھی بنا لی ہے اور تھریڈ کا کام بھی پورا ہو چکا ہے جو ہماری پچھ آپ کنیکٹنگ راود کے ساتھ چیک کر لیں گیج کے ساتھ جو بھی پچھ اس کے ساتھ میچ کر رہی ہو ہی آپ اس کے اندر چوڑی ہے وہ بنا لیں چوڑی زیادہ ٹائٹ بھی نہیں چاہیے اور چوڑی کے اندر پوری صفائی ہونی چاہیے تاکہ جب آپ ڈاؤن کر نے تو آپ بڑی جب لوڈ پڑے تو بینڈ نہ ہو اس کے لیے تھوڑا سا دوسری چوڑی سے تھوڑا سا اس کو الگ ڈالنا ہوتا ہے چوڑی جب آپ بول سکری کو دیکھو سائج رکھیں گے ڈیفت ہے جو ہمارا سائج ہے اس کی کلکولیشن کی ہے میجرمنٹ کی ہے تو سکری سب چھ پہلو کو دیتے جائیں گے اسی طرح سے آگے آگے پہلو بناتے جائیں گے اور لکڑی جو ساتھ میں لگا لیں جا کوئی پلاسٹک پیس جس بانگ میں پکڑیں گے اس کو تاکہ جو تھریڈ ہے آپ کی خراب نہ ہو جائے تو اس طرح سے یہ سٹیپ جو لگاتر بنتے جائیں گے اور جو سٹیپ آپ نے تیار کرنے ہو بھی آپ دکھائیں گے کہ اس کے ساتھ ایک بیول پروٹیکٹر ہے وہ ساتھ میں جرور لگا لیں کیونکہ اس سے آپ بہت ہی اس کی ڈگری کے حساب سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس کے اندر ہم 60 ڈگری پی اس کو بیول پروٹیکٹر کو ہم نے سیٹ کر لیا سیٹ کر کے ہم نے نیچے ایک پیس رکھ لیا ہے ہائٹ کے حساب سے اس کے اوپر رکھ رکھ رائٹ ساٹھ ڈگری پی ہم نے سیٹ کر لگ کر لیا تو اس کے ساتھ کر نے کے بعد آپ نے اس کو نکالا ہوا سٹیپ ہے وہ اس کے ساتھ محچ ہو جائے تو آپ جب دوسرا نیا سٹیپ نکالیں گے تو وہ پی جا کے آپ سٹیپ پر اپر نکلے جہاں پر چاہیے تو یہ اپنے آپ ہی کلکولیشن ہو جائے جب آپ ساٹھ پہ ڈگری پہ آپ کار تے جائیں گے تو اب ہم ملنگ کے اوپر اس کو بنا رہے ہیں سٹیپ کو تو یہ سٹیپ آپ چلاتے رہنا اینڈ مل کو اور اس کی طرح سے آپ جو کٹ ہے بڑھاتے جانا تا جو جہاں جتنا آپ کا سائج ہے اترے پہ جا کے آپ سائج ہو جائے گا ایک طرف سے آپ کٹ لگاتے رہنا ہے تو دوسری جو سلائیڈ ہوتی ہے ملنگ کی تو اس کو آپ رویرس اور فارور چلاتے رہیں جیسے جیسے ہم ابھی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہم رویرس کر رہے ہیں اور اس طرح سے ہم جو اس کی ڈیفت ہے نیچے سے جو بیڈ ہے اس کو تھوڑا تھوڑا آپ کرتے جائیں گے تو اس طرح سے جو بالسکریو ہے وہ آپ تیار کر سکتے ہیں یہ بالسکریو ہم نے آپ کو جنون طریقے سے بنا دکھا پہ ہم ایک دگری جگہ پہ ایک اٹیجمنٹ بنا کے لگائیں گے اور اس کے ساتھ ہم ریڈیس دیں گے تو یہ ریڈیس پروپر جتنا ڈائیہ ہوگا اس ساتھ سے کلکولیشن کر دکھائیں گے اور ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو دوستو دوبارہ سے پھر کر رہا ہوں کی لائک اور شیئر کریں تو ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر رکھیں کیونکہ میرے چینل پہ بہت ساری ویڈیو ہیں جو جو آپ کے پر مشینوں میں دکھت آتی تو ہر طرح کی تقریب ویڈیو ہم نے ڈالی آگے بھی ویڈیو ڈال رہے تو آپ اس طرح سے ہمیں سپورٹ کرتے رہے تو لائک شیئر کرتے رہے تو ہماری حوصلہ ہے وہ بڑھتا ہے جس سے ہمیں ہوتا ہے کہ اور بھی جیدہ سے بڑی کوئی چیز ڈالتے رہے جو آپ کے کام آسکے تو یہ ہمارا بول شکری